موسیقی آج کی اس کلاس میں ہم یونٹ ون فنکشنل انگلیز میں سیسن نائن فائنڈنگ اے پلیس ٹو اسٹے ٹوپک کو اسٹڈی کریں گے فائنڈنگ اے پلیس ٹو اسٹے امیجنگ کیجئے کہ آپ کسی نئے سٹی میں گئے ہیں اور وہاں پر آپ کو اسٹے کرنے کے لئے کوئی پلیس سرچ کرنا ہے تو جب آپ اس پلیس کو سرچ کریں گے پلیس کو سرچ کرنے کے لئے آپ کچھ پوئنٹس کو فولو کر سکتے ہیں وہ پوئنٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ پوئنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے what kind of place do you want مطلب آپ کو رہنے کے لئے کس طرح کا پلیس چاہیے سب سے پہلا پوئنٹ تو آپ کے یہی ہوگا سیکنڈ پوئنٹ جو ہوگا what would you require in a room مطلب آپ کو اپنے room میں کن کن چیزوں کی requirement ہے وہ بھی چیز آپ دھیان رکھیں گے تیسے جو پوئنٹ ہے would you take the help of a broker اسٹے کرنے کے لئے جو place آپ search کر رہے ہیں find کر رہے ہیں کہ آپ اس کے لئے کسی broker کی help لیں گے یہ بھی بات آپ کو دھیان رکھنی ہے would you negotiate the rent آپ جو place rent پر لے رہے ہیں اس place کے rent کے بارے میں بھی آپ بات کریں گے جب بھی آپ کوئی گھر یا room کرائے پر لیتے ہیں تو اس کو لینے کے لئے آپ کو کچھ terms کو add کرنا ہوتا ہے وہ terms کیا کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں اس term میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ آتا ہے broker broker کون ہوتا ہے one that act as an agent for others in negotiation اور bargain broker وہ person ہوتا ہے جو دوسروں کے لئے agent کا کام کرتا ہے اور ان کے لئے بات چیت کرتا ہے اور صودیبادی کرتا ہے جیسے example دیکھیں یہاں پر the broker helped me find a room at a reasonable price مطلب broker نے reasonable price پر میرے لئے room ڈھوڑنے میں میری help کی second point جو ہوا ہے rent rent وہ payment ہوتی ہے جو ایک پرسن کے دوارہ رہنے کے لئے place کے owner کو دی جاتی ہے example میں دیکھیں یہاں پر لگا ہوا ہے i and my three friends are living on rent now میں اور میرے تین friends قرائے پر رہ رہے ہیں اس کے بعد آتا بات آتی ہے PG کی مطلب paying guest کی paying guest کون ہوتے ہیں paying guest وہ person ہوتے ہیں جو قرائے پر owner کے گھر پر رہتے ہیں جیسے example دیکھیں PG accommodations are easily available these days مطلب paying guest augmentations مطلب آواز اب آسانی سے مل جاتے ہیں fourth والا point ہے آپ کا apartment apartment کیا ہوتا ہے a flat مطلب ایک flat ہوتا ہے flat کو apartment بولتے ہیں example میں دیکھئے سیلا اور رینو نے پونے میں دو کمدوں کا flat قرائے پر لیا ہوا ہے پانچوے نمبر پر آتا ہے landlord اور landlady landlord اور landlady وہ مکان مالک یا مکان مالکین ہوتے ہیں جو rent پر room پروائیڈ کراتے ہیں جیسے example دیکھیں our landlady allow us to stay out till 10 p.m. only مطلب ہماری مکان مالکین ہمیں کیول رات کے 10 بجے تک ہی باہر رہنے کے لیے allow کرتی ہے sixth number پر ہے tenant مطلب قرائے دار قرائے دار کون ہوتا ہے a person who lives on rent مطلب وہاں پر جو قرائے پر رہتا ہے example دیکھیں mr. گپتا tenants always pay dire rent on time مطلب mr. گپتا کے جو قرائے دار ہیں ہمیشہ وہ time پر rent دے دیتے ہیں seventh number single room flat single room flat کیا ہوتا ہے a flat with only one room مطلب ایک flat جس میں کیول ایک ہی room ہوتا ہے جیسے example دیکھیں i am planning to stay alone i will took for a single room flat مطلب میں اکیلے رہنے کی planning کر رہا ہوں اس لیے میں کیول ایک room کا flat کی تلاس کروں گا eighth number پر ہے double room flat double room flat کون سا ہوتا ہے جس میں دو room ہوتے ہیں مطلب دو room والا flat جسے example دیکھیں as we are planning to stay together مطلب ہم دونوں ساتھ رہنے کی planning کر رہے ہیں we will took for a double room flat اس لیے ہم double room کا flat کی تلاس کریں گے nine number پر commission commission کیا ہوتا ہے commission وہ fees ہوتی ہے جو broker کو اس کی service کے بدلے میں دی جاتی ہے جسے example دیکھیں we also have to pay the broker his commission مطلب ہمیں broker کو اس کا commission بھی دینا ہوگا اس کے بعد next جو ہے security security کیا ہوتی ہے money given as guarantee that you will pay rent as due also know as deposit security وہ advance rent ہوتا ہے جو آپ کے دوارہ guarantee کے روپ میں دیا جاتا ہے اسے جمع یا deposit بھی کہتے ہیں example دیکھیں we have to pay 2500 as security مطلب ہمیں security کے روپ میں 2500 روپے دینے ہوں گے اس کے بعد بات آتی ہے notice کی notice کیا ہوتا ہے notice جو ہوتا ہے یہ ایک formal announcement ہوتا ہے جو تب دیا جاتا ہے جب آپ flat چھوڑنا چاہتے ہیں یا پھر قرائدار کو کمرہ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے example لیکھیں the landlord has a simple rule every tenant must give a month's notice if they want their security back مطلب مکان مالک کا ایک simple rule ہے کہ اگر کوئی قرائدار اپنا security واپس لینا چاہتا ہے تو اسے ایک مہینے پہلے کا notice دینا ہوگا thank you for watching